تلاق والی عدد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تلاق والی میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ شوہر نے کیسی تلاق دی ہے اگر تو لفظ تلاق سے تلاق دی ہے اور ایک یا دو تلاق دی ہے لفظ تلاق سے تلاق دی ہے اور ایک یا دو تلاق دی ہے تو اس کو کہتے ہیں تلاق رجعی تلاق رجعی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے مثلا شوہر نے کہا میں نے تجھے تلاق دی دوسری بھی دے دی میں نے تجھے تلاق دی لیکن دو دیئے تو اس میں عورت نکاح سے فورا نہیں نکلتی طلاق پڑتی ہے نکاح سے نہیں نکلتی عدد سٹارڈ ہو جاتی ہے اب جب تک عدد چلتی رہے گی یہ شوہر کے نکاح میں ہے تو چنانچہ شوہر اگر اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لینا چاہتا ہے تو کسی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی بس وہ اتنا کہہ دے دو آدمیوں کے سامنے گواہوں کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا یا پھر زوجہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر لے جو میں ابی والا ہوتا ہے تو بس ہو جائے گا یہ رجوع ہو گیا اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن وہ پہلے والی طلاقیں ہو گئیں مزید اگر ایک اور دے گا تو تین پوری ہو جائیں گے تو یہ جو طلاق رجعی کی عددت ہوتی ہے اس میں عورت کیلئے اجازت ہوتی ہے کہ وہ زینت کرے تاکہ خفصورت بنے تاکہ شوہر کی اس پر نگاہ پڑھے اور دوبارہ رجوع کے امکانات پیدا ہو جائیں لیکن اس طلاق کی عددت کی بھی احکام تقریباً وہی ہیں کہ یہ عورت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ اس طلاق والی عددت میں نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دے گا لیکن اگر شوہر نہیں دی رہا مثال کے طور پر طلاق دی ہے وہ کہتا ہے میں خرچہ دیتے ہی نہیں ہوں اور وہ عورت ویسی کوئی جوب بغیرہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اخراجات اس کے اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر یہ عددت میں جوب چھوڑ دیتی ہے بعد میں وہ نوکری کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر یہ اس میں بھی عددت کے دوران بھی جا سکتی ہے بقدر ضرورت کیونکہ حرچ سے شریعت نے بچانے کا حکم دیا لیکن یہ قیودات جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں توجہ کی جائے لیکن اگر اس طرح طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ طلاق بائین ہے طلاق بائین کب ہوتی ہے مثال کہ طور پر شہر نے تین طلاق دے دی چاہے وہ لفظیں طلاق سے دی ہوں جب تین طلاق دے دی عورت فورا نکاح سے نکل گئی اور اب دوبارہ حلالہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر اس نے لفظیں کنایا سے طلاق دی ہے یعنی ایسے لفظیں جو طلاق کے لئے مخصوص نہ ہو جیسے بیوی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور طلاق کی نیت کر لی تو وہ عورت فورا نکاح سے نکل جائے گی جب نکاح سے نکل گئی تو اب دوبارہ نکاح میں لانے کے لئے جدید نکاح کرنا پڑے گا لہٰذا اس عورت جب یہ عورت عدد گزار لی ہے تو یہ زینت اس کو منع ہوگی اس کو اب زینت کرنا منع ہے وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زینت کرے تو ان کو تو چونکہ نکاح کے بعد ملاب کرنا ہے اور ابھی نکاح ہوا نہیں تو شہر ہو سکتا ہے اس کے طرف مائل ہو اور مائل ہو تو بغیر نکاح کے گناہ کا مرتقب ہو جائے اس لئے طلاق بائین میں عورت زینت وغیرہ نہیں کرے گی اس سے سادہ رہنا ہوگا اور حکم شرعہ بالکل وہی ہے کہ دوران عدد بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی اور سخت ضرورت ہو تو بہرالباہر جا سکتی ہے تو طلاق کی عدد میں اثر یہی ہوگا اور یہ ذہن میں رکھئے کہ طلاق کے دوران جب تک یعنی عورت عدد گزار رہی ہے شہر پہ اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے لہذا جب شہر نفقہ دے رہا ہے تو پھر وہ جوب وغیرہ کے لئے نہاں نہ جائے لیکن اگر شہر نفقہ نہیں دے رہا یا پھر نفقہ دے رہا ہے بقدر ضرورت لیکن اسے پتا ہے عورت کو کہ اب اس کے بعد پھر یہ مجھے چھوڑی دے گا اس سے رجوع کرنا نہیں ہے اور جوب اچھی ہے اور اس کے بعد کوئی اچھی جوب ملے گی نہیں جیسے آج کل ہمارے بیروزگاری ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ واقعی پھر گھروں کے گزارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اور بچی نہیں چاہتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ بنے تو ایسے صورت میں وہ اپنی جوب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے لیکن بس یہ دیکھ لے اچھی طریقے سے کہ ہمارے قول کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ مفتی صاحب نے کہاتا رکھ سکتی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا اس جوب کے بغیر گزارہ ممکن ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو باہر نکلنا گناہ ہوگا اور اگر نہیں ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مجبوری ہے پھر جا سکتی ہے تو اس لیے ہم نے آپ کے خدمت میں تھوڑا سارس کر دیا ایک ذرہ شریح حکم اور دیکھ لیجئے جو بہت ضروری ہے کہ دوران عدت بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نکاح کر لیتے ہیں یاد رکھیں کہ دوران عدت نکاح نہیں ہوگا اگر کر بھی لیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے شوہر نے طلاق دی تین طلاقیں دے دی اب حکم شرح یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت حلالہ کے بغیر اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں آسکتے تو کرتے یہ ہیں بعض لوگ دادانی میں کہ شوہر نے تین طلاقیں دی یہ عورت ابھی عدت گزارے گی نہیں فوراں کسی شخص سے نکاح کر لیا اس سے تعلق وغیرہ قائم ہوا اس نے طلاق دی اس کی بھی عدت نہیں گزاری پہلے شوہر سے نکاح کر لیا پہلے شوہر نے اگر تین طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت پوری عدت گزارے گی عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے اور بغیر کوئی شرط وغیرہ تیع کیے ان میں تعلق وزوجین قائم ہو پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اس کا بلفز انتقال ہو جائے یہ عورت پہلے اس کی عدت گزارے گی پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے اب دیکھئے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عدت میں تو پیغام نکاح دینا ہی منع ہے نکاح تو دور کی بات ہے پیغام نکاح دینا بھی منع ہے سراحتا یعنی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ حرام ہے قرآن اس کو منع کر رہا ہے پہلے دیکھ لیں پھر میں اس پر تفسر کرتا ہوں وَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَى اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر اگر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو فقہ نے اس پہ فرمایا پردہ رکھنے سے مراد اب دیکھیں میں سراحت کو منع کر دیا پردے میں مثلا کیسے جیسے کوئی عورت عدت میں ہے تو کوئی شخص کسی اور سے بات کرے لیکن اس کو سنائے کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر لوں کسی اچھی پاکباز عورت کے ساتھ چاہے ان کو طلاق ہو گئی ہو چاہے شورفوت ہو گیا مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں شادی کرنا چاہتا ہوں یہ ایک نکاح کا پیغام گویا کے دے دیا یہ پردے میں رہ کے گفتگوری کنایتا کہ عورت سن بھی لے وہ سمجھ بھی جائے اور مطلب سراحت بھی نہیں ہے لیکن اگر براہ راز جا کے بات کر دی کہ جی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ عدد گزار لو پھر ہم نکاح کر لیں گے یہ چیز گناہ ہے آؤ اکننتم فی انفسکم یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو علم اللہ عنکم ستذکرونہنہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اب تم ان عورتوں کو کی یاد کرو گے ولیکن لا توعیدوہنہ سررا ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو اللہ ان تقولو قولم معروفا مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرعہ میں معروف ہے اجازت شدہ ہے وہ وہی جو پردے کا ہم نے حکم بتایا اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو کہ تم سرحتا پیغام دو لہذا آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاحِ اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو وہی سرحتا پیغام یا نکاحی کرلو پکا نہ کرو حتی يبلغ الكتاب اجلہو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی معاد تک نہ پہنچ جائے یعنی عدد تمام نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کی گرہ کو مضبوط مت کرو وَعْلَمُوا اَرْخُوَ اَشْتْرَا جَانْ لُو اَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کہ جو کچھ طوالے دلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اچھے طرح جانتا ہے فَاحْذَرُوهُ تو تم اس سے ڈرو تو دیکھیں درہ غور کیجئے اس میں آخر جملہ دیکھئے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاحِ اور نکاح کی گرہ کو مضبوط اور پکا نہ کرو حتی يبلغ الكتاب اجلہ یہاں تک کہ لکھاوا اللہ کا یہ عددت والا حکم اپنی میاد تک پہنچ جائے تو اس میں صراحتا منع کر دیا گیا کہ دوران عددت نکاح نہیں کیا جائے گا اگر کریں گے تو اکنی سی بات حکم شرعہ کا خلاف ہوگا تو اس کو فقہہ نے نکاح کہ بعض نے نکاح فاسد کا بعض نے اس کو نکاح باطل کہا ہے کہ شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی نہیں مانتی ہے یاد رکھیں اگر اجاب و قبول کر بھی لئے یہ نکاح نہیں ہوگا اس لئے دوران عدد نہ تو نکاح کا صراحتا پیغام دیا جا سکتا ہے یہ بھی گناہ ہے اور پھر نکاح کر لینا یہ بدر جولہ گناہ ہے تو ہماری جو بہنیں جو بھائی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسے ہیں سب سے پہلے میں والدین کو مخاطب کروں گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو کسی بھی وجہ سے عددت نہیں کرنے دی اس زعوم فاسد میں کہ شاید عددت کا اختیار ہمارے پاس ہے ہم چاہے تو عددت کروائیں چاہے عددت نہ کروائیں یا لوگوں سے سن سنا کے ایسی باتوں پر عمل کیا وہ سخت گناہگار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں توبہ کرے اور جو ان کی بچیوں تھی وہ بھی گناہگار ہوئے یہ نہیں کہ جو ہم تکا کرتے ہیں ہمارے والدین نے کہا ہے آپ آقلہ تھی بالغہ تھی آپ کو شرح حکم معلوم ہونا چاہیے تھا آپ نے اگر گناہ میں والدین کی اطاعت کی تو قرآن منع کر رہا ہے کہ والدین کی اطاعت گناہ کے اندر نہیں کی جائے گی لہذا آپ گناہگار ہوئے وہ بھی توبہ کریں گے دوسرا ان خواتین کے بارے میں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پر عددت کرنا کوئی لازم نہیں ہے یا ہم باہر نکل گئے عددت ختم ہو گئی کیونکہ میری تو جواب ہے میرا فلا ہے فلا مسئلہ عددت کرنا واجب تھا آپ نے نہیں کی گناہگار ہوں گی اور جنہوں نے دوران عددت نکاح کر کے زندگیوں کا آغاز کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی بارگرہ پر آنے کے توفیق تک فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ